بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آر ایپ سنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یورپی چنل آر ایپ بلو کرکٹ سب سے پہلے بات کریں گے چیمپین ٹروفی کے حوالے سے بھوری خبار آ رہی ہے اور پاکستان سے جو چیمپین ٹروفی ہے وہ چھننے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد بات کریں گے بڑے کرپٹر کی واپسی ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان کے آج سے دو بڑی جو سریز ہیں وہ آج سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو اس کو بھی تفسیر سے بات کریں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرپ کریں اور بیل کو لازمی پریس کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیمپین ٹروفی دوزر پچیس کے بعد سے جس کی میزبانی پاکستان کو ملی ہوئی لیکن آپ بھارتی جو میڈیا ہے وہ خبریں چلا رہا ہے جس کے مطابق جو چیمپین ٹروفی دوزر پچیس ہے اس کی میزبانی پاکستان سے چھین لی جائے گی اور امریکہ اور ویسٹرن ڈیز کو دی جائے گی تو اس حوالے سے پاکست پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ اچھے ہیں تو اس پر آئی سی سی کا بھی واضح موقع سامنے آ گیا ہے جس کے مطابق انہوں کا کہنا تھا کہ ابھی کافی ٹائم پڑا اور یہ امریکہ ہے ان کے ویسے بھی گراؤنڈ جو ہیں وہ نامکمل ہے کافی ٹائم لگے گا لیکن مزید ان کا کہنا تھا کہ ابھی دوزر پچیس کی جو چیمپین ٹروفی ہے اس کا جو ہوسٹ ممالک اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تو اس سے بظاہر یہ نہیں لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کچھ پک رہی ہے اور بھارتی کرکٹ بورڈ جو اور میڈیا جو اس کو کچھ ایسی خبریں دی جا رہی ہیں کہ وہ سکتا ہے کہ جو پاکستان نے اس کو محروم کر دیا جائے تو یہ ایک نائنصافی ہوگی پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہے کیونکہ بہت ٹائم بعد پاکستان کو ایک بڑے ایونٹ کی میزبانی ملی اس سے پہلے انیس سو چھانوے میں پاکستان کو ایک بڑے ایونٹ کی میزبانی دی گئی تھی اس کے بعد پاکستان کو یہ دوزر پچیس کی جو چیمپین ٹرافیوس کی میزبانی ملی ہے لیکن ابھی اس میں شک پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ ہوگی یا نہیں تو آئی سی سی جو ہے وہ بھی اب کچھ ایسے فیصلے ہمیں کرتا ہوئی دکھائی دے رہا ہے کہ جس میں شک جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو جالدہ جالد اس پر اپنا جو محقف ہے وہ دینا چاہیے اور آئی سی سی سے وضاحت لینی چاہیے کہ آخر آپ نے ایسا کیوں بیان دیا ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ پڑے کرکٹر کی ب پاپسی ہونے جاری ہے جیسا کہ آبید علی جو ٹیسٹ کرکٹ میں دو تین سال سے باہر ہیں اور جب وہ ٹیم سے باہر ہوئے تھے تو ان کا دیل کا جو مسئلہ ہے وہ پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ پاکستان کرکٹ سے دور ہو گئے تھے بڑے اچھے کھلاڑی تھے اور بڑی بہت اچھا کھیرتے بھی تھے اور اگر بات کریں تو اس وقت جو پاکستان کی سریز ہونی ہے سیر لینکہ کے اگلے مان تو اس میں جو کیمپ لگے گا اس کے لیے آبید علی کو بلالیا گیا اور امید کرتے ہیں کہ آبید علی جو ہیں وہ اپنی جو پہلی والی فارم تھی وہ واپس باہر کریں گے اور اس کے بعد بات کریں گے پاکستان کی دو بڑی سریز جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی ہوئے میں دکھائی دے رہی ہیں جیسے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ چاہتا تھا سیر لینکہ کے ساتھ پانچ ونڈک جو میچ کی سریز ہے وہ کھلے جائے ٹیسٹ سریز کے ساتھ ساتھ لیکن سیر لینکہ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ناکوش ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جو سیر لینکہ کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ سیر لینکہ چاہتا ہے کہ جو ایشیا کپ پہ وہ سیر لینکہ میں ہو لیکن پاکستان نہیں چاہتا ایسا تو اس لیے سیر لینکہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اطلاف ساتھ اب سریز کھیلے جائے اور اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا پاکستان اگوانستان کی سریز ہونی تھی اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے درخواست بھی دی تھی کہ آپ جو ٹی ٹوینٹی سریز کھیلنی ہے اس کو وانڈے میں تبدیل کر دیں کیونکہ آگے جو ہے وہ ویلڈ کا پا رہا اور اس کے لیے جو تیاری ہے وہ بھی ہو جائے گی پہلے یہ ہی تھا کہ جو دوزر تیویس میں ٹیمیں کوالیفائی کریں گی تو اس کے حوالے سے یہ سریز آہم تھی لیکن جو اگوانستان کرکٹ ٹیم میں وہ کوالیفائی کر چکی ہے اس لیے آپ ہو سکتا ہے یہ سریز نہ کھیلے جائے تو یہ دو بڑی سریز تھی جو پاکستان کے ہاتھ سے ہمیں نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو یہ تھی آئی کی تازہ اپ ڈیٹ اگر آپ کو ویڈیو چل کریں پہنے ویڈیو پہ لائک کر دے دیکھو